ڈیر سوڈٹ اسلام علیکم آئے ہو کہ آپ سب دو گھروں پر خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اکثر اوقات بورڈ میں لانگ رسٹن آتا ہے اور اسی میں سے ہی موسری شورٹ کسٹن بھی بورڈ میں آئے ہوئے بیٹا لیکچر میں ہمارا نائل کی نمیسٹری چپٹر نوبر دو لیکچر نمبر سیون ہے اور لیکچر کا نین ہے ٹاپک کا نین ہے بیٹا بہرز آٹومک موڈل بہر کا آٹومک موڈل ہم نے یہ بات کر چکے تھے ردر فورڈ نے جو موڈل پیش کیا اس کے مقابق اس نے شیل یا آرپیٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں دیا تھا ردر فورڈ کے دیفیکٹس کو مدد رکھتے ہوئے نائیٹین تھائیٹین کے ہوئے ڈیڈوار کا ایک فیزیس جس کا نام نیر بہت تھا اس نے ایک آٹومک موڈل پیش لیا اب یہ نیر بہت پاہن تھا اس کے تھوڑا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں تو وہ رائیٹ ٹاپ کورنر پہ ہیں کہ ڈیڈوار کا فیزیس کا نائیٹین تھائیٹین کے اندر اس نے کوانٹم تھیوری کی بیس یہ آپ کے لئے ورڈ یہ ہوگا کوانٹم تھیوری تو بیٹا کوانٹم کا جو ورڈ ہے یہ کوانٹا سے نکلا ہوئے اس کا مطلب ہوتا ہے فکس اینرڈی ابھی ہم اس کو ایسے لینا کریں گے کیا ہوتی ہے کوانٹم تھیوری کی بیس کی بنیاد پہ اس نے اینٹم کا ایک سٹیکچر پیش کیا جس پہ نائیٹین ڈبلڈ ہو انیس سو بائس کے اندر اس کو نوبل پرائز سے نوازا گیا اب ہاں آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سب سے پہراری انٹرڈکشن کہ بہر اٹومک موڈل نے انٹرو کیا تھا بہر نے ردر فورڈ کے دیفیکٹس کو مدد رکھتے ہوئے نائیٹری تھائیٹین کے اندر ایک اٹومک موڈل پیش کیا اس اٹومک موڈل کی جو بنیاد کی جو بیش تھی وہ کوانٹم کیوری تھی اور وہ کوانٹم کیوری کس کی تھی وہ کوانٹم کیوری تھی میکس پلینکس کی جو کہ اس میں نیر بہر سے پہلے بیش کی تھی اس کوانٹم کیوری کا مطلب کیا ہے میکس پلینکس نے بولا تھا کہ جو بھی الیکٹرون ہے جب وہ ریبول کرتا ہے کسی نیوپلنس کے گرد تو اس کی انرڈی فکسڈ ہوتی ہے کوانٹم کا نفسی مطلب ہی کیا ہے فکس انرڈی لیول اس میں کہا تھا کہ جو انرڈی ہے وہ بریپلی پروپوشنل ہوتی ہے فرکنسی اف لائٹ یعنی بی بی سو اگر ہم نے یہاں سے پروپوشنلیٹی کا سائن ختم کرنا ہے تو ہم اس کے بیس پلینکس نے یوز کیا تھا کونسٹ ایچ ہم نے ایچ لگایا اور بی اور بی آریا فرکنسی اپ لائٹ اس کہہنے کا مطلب تھا کہ جو الیکٹرون ہے جب وہ انوال کرتا ہے اس طرح انرڈی ایمٹ یا ابزور کرتا ہے اور وہ انرڈی جو ہے وہ ڈریکٹن پروپوشنل ہوتی ہے کسی بھی لائٹ کی فرکنسی کے اب آئیں اس کی تھیوری کیوں اس کی بیسک تھیوری کیا بہر کے مطابق کوئی بھی الیکٹرون جب نیپلز کے کے لیے تو موو کرتا ہے نہ تو انرڈی خارج کرتا ہے نہ وہ انرڈی جزت کرتا ہے سلسل انگلی شکر کریں گے الیکٹرون والراؤنڈ نیپلیس doesn't emit and absorb انرڈی کانٹی مسئل energy of an electron is quantized ہر الیکٹرون کی انرڈی کانٹائز ہوتی ہے fix ہوتی ہے اس کا مطلب تیمکہ fix مقصود ہوتی ہے ہر الیکٹرون کی انرڈی جو کسی دی آرپٹ میں پائے جارہا ہے الیکٹرون ریبال الیکٹرون کی بھونتا ہے کس کے گھر نیپلیس کے گھر تو وہ خاص انرڈی لیول کے اوپر بھونتا ہے اس اینرڈی لیول کو ہم شنیل کرتے ہیں یا اسی کا دوسرا نام آرپٹ ہے اور اسی کا بیٹا دوسرا نام آرپٹ ہے وہ دن میں ہم مدار کرتے ہیں جو کہ ہم نے پریریس لیکٹر میں پڑھے ہیں k, l, m, l, o, e, q وغیرہ اب اپنے گیاروں کی طرف آتے ہیں یہ نیپلیس جو کیا اپنے دارہ رہے ہیں پھر ڈاٹسے میں شو کی ہے یہ پہلا شیل k شیل اس کی ویلیو بھی n is equal to 1 یہ سیکنڈ شیل l شیل n is equal to 2 اور یہ تھرڈ m شیل n is equal to 3 تو بیٹا یہ ہم نے k, l, m شیل دیکھے ساتھ ہم نے اس کی ویلیو سپڑ کی n1, n2, n3 اب ایک اور بار بٹکتا بار کیجئے گا بڑی ایمپورٹن بات ہے ہم جا رہے ہیں اس کے ڈاٹس یعنی پاسٹولیٹس میں اردو میں اہم نقاب انگلش میں پاسٹولیٹس کے ڈاٹس یہ اکثر اوقات بورڈ میں چار نمبر کا بیٹا لاؤن پسٹ آیا ہو رہا ہے ریزر نمبر جو نیل بہر تھا اس نے سب سے ہلکا ایٹم لیا اس کی سٹیڈی کرنے ایزی کی اور ایٹم کا نام تھا ہائیٹوڈن ایٹم کیونکہ ہمیں باتا ہے ہائیٹوڈن کا ایک اٹامک نمبر ہے ایک اٹامک بیانس ہے اس کا باہر ایک الیکٹرون گھونتا ہے اور نیوکلیس یہ ایک الیکٹرون دھوم رہا ہے ایک ہی شیل ہے اور الیکٹرون سے نیوکلیس کا فاصلہ ہے اسے ہم ریڈیس 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 یہ آپ کو میتھومیٹس ہالی بیر پر لیکی سے بتاتے کہ سرکل سے سرکل کے کسی بھی کوائنٹ کا فاصلہ ہوتا اسے ریڈیس ہے اس میں جنرون کی ایک سیکنڈ ایچ آرمیٹ اس کوائنٹ آئیز مطلب اس کے کہنے کہ یہ تھا کہ نیوکلیس کے گر جو الیکٹرون دھوم رہے ہیں ہر الیکٹرون فکس انرجی لیول پر گھونتا ہے اس کے بعد وہ انرجی لیول کون سے ہوتے ہیں وہ K ہوتا ہے L ہوتا ہے M نیوکلیس الیکٹرون جب انرجی خارج یا جزد کرتا ہے یعنی یہ ملے آر سائن خارج کی لگا ہے ان سائن جزد کرنے کی لگایا ہے تو وہ ایک فیچ آرمیٹ میں ہوتا ہے یعنی جب الیکٹرون ایک فیچ آرمیٹ میں ہوتا ہے نہ وہ انرجی خارج کرتا ہے نہ انرجی جزد جنپ کرے گا یعنی ایک انرجی لیول سے دوسرے انرجی لیول میں جنپ کرے گا تاکہ انرجی خارج یا جزد کرے گا ایمیٹ یا ایمز کرے گا تو ہم کوئی نمبر فور کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے میں پہلے میں فور سیڈی کرو سوریٹ سے ایک بات آپ نے آنسلی آنسلی آنسل دینا ہے کہ جب ایک امیر انسان غریبوں میں جاتا ہے تو پیسہ سیو نہیں کرتا بلکہ پیسہ ان پہ دھوٹا تا ان کو ان پہ سرد کرتا اور جب ایک غریب امیر قرونے میں آتا ہے امیروں میں آتا ہے رچ میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جو روپے زیادہ اینرڈی والے آربیٹ سے کم اینرڈی والے آربیٹ میں وہ اینرڈی ریلیز کرے گا جیسے کہ میں نے زندگی سے اپنے مثال دیئے کہ جب ایک امیر بندہ غریبوں میں جائے گا پیسہ ان پہ سرد کرے گا جیسے پیسہ جیسے 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 غریب امیروں میں آئے گا تو انرڈی جز کرے گا جیسے دیکھیں کرنا یہ ہائیر اوپنٹ ہے اس میں لوگر میں جم کیا پہلا کوئنٹ ہائیر تو لوگر انرڈی خارج ہوئے دوسرا لوگر سے ہائیر میں گیا انرڈی جز اب میٹھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چینجر انرڈی کیا آئی جو اس کی پہلی نیجی تھی وہ e1 ہوگی جب اس سے جب کرنے کے بعد جو نیجی اصل کی وہ e2 ہوگی اور ماشاءاللہ فزکس میں ہم آئے تو ڈیلیٹا ہی اگر آپ نکالیں تو کیا آئے گا e2 minus e1 تو اپنی پریلیئس میں پڑھا ہے کوائنٹم فیوری میکس نیکس اپنی اس کی ہی اس نے کہا کہ اینرڈجی دریکٹری پروپورشنل ہوتی اپنی فکرنس آئی اپنی الیکٹرون جتنا بیٹا تیز گھنے گا اتنی ہی اس کی اینرڈجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ایک نیج کہ جو شیل نیجی 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 پریب ہیں وہ لوگ ہوتی بہت ایمپورٹنٹ شوار پریسی نیجی ایمپورٹنٹ شوار میکس جوال سیکنڈ آگ آخری پوائنٹ اور اس کے پارے میکس ہی آخری پوائنٹ کیا ہے جو نیر بہت تھا اس نے ایکٹم کا اینگلر مومنٹم لکھا آگ سنی گا یا بہت سے ہوتے 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 یہ نیوکر سپیڈ ہے یہ